میرا آپ دے ایک خیال ہے جو بول میں بول دیتا سپریم ہے مر بخش بھی دیو میرے اندرے بخش بھی ہے نہیں بس جے اے مکر گیا پیا مکر جائے میں انہوں بخش دیتا میں جانا نہ لو ہاں نیڑے ہی ساڑا ہائی کورٹ ہے نیڑے ہی سپریم ہے اے سادو دے اردے رگ کل ریت رمو راز رام راز یہ وہ ہے تو ہاں پھر رو کیوں رہے نہیں وہ جوگ بچے رو رہے ہیں اتو تو یہ سنساری مائے کی صروب ہے مائے دا صروب ہے رام پاربتی نے کہا مچھا مجھ جترائی رکھی اندر تہر رکھی میں تو نمشکار نہیں کوئی ڈنڈاؤت بندنا نہیں کی تھی میں نو آگیا دیو یہ بھولا میں بھی رام جی نو نمشکار کریا پولے نہ رن کہیں دے جاتا آئیں بار مائی لوگ کام بڑی کے تے یہ کہیں دے اندر اچھرے ترالی گل نہ کر دے نا کرے دو کرم دکھاوے ہو اور رام کی درگ ہے بادہ چور کہنا کچھ تے کمانا کچھ تو میں اے اچھا شب دے جے کہہ رہے ہیں چترائی اندر رکھنی ایتھے آکے بھی گروہاں تو بھی سنتاں تو بھی وہ تھے بھی ہیرا فیری دے گل نہ ہی کری جانے نا لے کہنے وہ انترجامی ہے اب اگ ادوار نکلن دی دیرہ باہر گرمورت تو بتا ٹیک ہو گرو گراند صاحب کو ٹیک لیا باہر آئے ایک شہر فقیر نے کیا کہنا جد تم مسجد میں آئے تو بڑے اچھے لگتے تھے بڑے شریف لگتے تھے باہر نکلے تو شیطان آ گیا بھائے تھے تھے اسی بیٹھے چونکڑے مار کے سوہادہ اے اے میں نب جائے آکر تک سیوک کی یوڑک نے بھی پرید جیو صاحب سیو اپنا چلتا ہے راکھے اچھیت اے چونکڑے لگے لگائے آخر لے سوہادہ تک نوادی مال کا جیتا ہے میں نو ایشک اے پریم دا پیالہ باکش دیتا ہے اے پرم پیالہ خسم کا ہے جیپ آویتا ہے دے تو سیت میں نو ہردیچ گینڈ لیا کچھ بھی اے نو جرور پیانہ ہے پیالہ تو میرے تک گرپا بھی رکھے ہو ان وادی ہو اے فقیری بانہ جو مل گیا آج چوڑا جڑا اے چوڑا نہیں اے تک کپھن ہے کپھنی ایسا ڈی ان چوڑا نہ کہہ دے ہو چوڑا ہے جرور شریر بھی چوڑا ہے فقیر جوندہ کپھن پائیں پھر دا کہ صدہ نے سوال کی تا جب جی صاحب آتو سی فقیری لباس دے اندر بابے پیک بنایا اداسی کی ریت چلائی سودن چلنے آتار تلکا ہے اداسی آن دے بانہ کیسا ہوں گا چلو اے ایسا اسے اداس ہو گئے اپرام ہو گئے تیاغ ہے ویراغ ہے آتو سی کیوں پائیا کپھنی بابا جی کہنے لگے جگت گرو نانک سہے بابا نانک سہے کھنٹھا کار روز پڑتے ہیں اے جڑی کپھنی ہے چھوڑا ہے ایک کار پہنے آئے ایسی دنیا کار تو ڈھر دی ہے کواری کھایا اس شریر نئی جم لڑا بیاں کے لے جاندے ادا بیاں نہیں ہونا اس کواری کھایا نوں جیسے لے کے آئے ہیں مالک دے کھوڑوں اے امان تو اتھے پہنچا دے نہیں ہے کیوں پہنچائی کے نہیں بھائی بولو ان سارے سننے پہنچائی نا اس دے بھی سادو لوگ گرو لوگ مہا پر سن دے بہت سنتان دے جیبن گرو نانک سیف بگوان جی مہارا مہانت بیشر مہاراج سوامی کیشوانان جی کا کیونکہ سنتان آلی ادھوں پہلا بھی میں نے معلوم ہندہ سی بات جی ملے نے سنت رشی کے اس بڑی دیر دے جاننے ہر دوار جاننے تیرت میں کوئی نہیں شڑ دا تو اے ٹھیک ہے نا نالویاں تو اڈے بھی چھو بھی ہاں آہوڑ دیکھو تھا صرف ایتے بھی اور سوامی جان ساڑھی دوست ہی میں بول چکے پہلا اہی حال ہے سنو فقر ہے آہوڑ دیکھو کرشے ترکی بندہ ہے جا اچھی پی جا ٹکنیاں ہوتی میں نو کہنے کے واجہ میں واجہ بھی لے جو نہیں میں نو کئی سجنہ نے ہریانے والیانے بانسری بھی پڑا دیتی ہے بانسی وہ بھی کہیں دے آپ جا لیا کرو چنگ ہے وہ دے تے بھی کو جور لگو گئی نا وہ دے تے بھی جور لگنے اندروں انگلیاں ہی چلنگی ہیں سادو کوئی شب کرم کرو دے نے تا سنسار باستے کرو دے نے پیرے آنے تھوڑے جے سارے سو جانے بڑے ساؤو ہو گئے ہون تو سی میں ہوتا ہے لگ دے بھی جو میں برم گیاں دے دیش ویچ پہنچے ہوئے ہو ایک سانت کہیں دے نےڑی سی مراؤد دے کوڑ لو ایک پریمینو ساڈا کوئی میں سنتی سال دی گل کر رہا ہم سنتی دی وہ کہنے لگیا سانتا کو کٹھ وڑا ہے آنے جاندے نے تونو بے دان دی گل بھی کوئی برم گیاں دی گل بھی کوئی سانت دس دے نے وہ چڑھائی کر گیا سیوک ہری سنگھوں تو لاؤسی بابر پور تو وہ کہنا جے میں ہونے کہتا میرے نہ ہونے لڑپو ساڈا آسن لگ گئے سنتاں دی کٹیہ ویچ انہیں ہونے لڑپنے آئے نا کہہے بے بابا میرے ڈیرے چھو جاؤ چلے جاؤ کو دس آنگے دس آنگے دو دن دی بان تی دن چلو چلنا سی وہ کہنے دس دی آنے بھائی تا ہے بابر پوریا تا دس دی آنے وہ نیلے دا پیو کہنے اندسی آنے کہنے برم گیاں نا کہنے برم گیاں تا سیدھ سار کتے بلے بھی پڑے پھر دے نے اوکے میں کہنے جا کے دے لائیں جے چوہے نوں بلی پھڑ گی تا کہہ دیں اوہ تا سب انہت چلے اتھے ان پیرے آڑا کوئی نہیں ہے سب برم گیاں نہیں بڑے بیٹھے اتھے اتھے میرے برگا چور جار کوئی ٹھاک نہیں ہونے رہا سب رب بے روپ ہوئے پہے کیوں بھائی کوئی سوچ بھی اچھا میرا کھاڑ جڑا چل دے پیار دا اس تے بھی چاپ ہور تھوڑا ستواجو دیو تیان دیو اللہو ٹیکو در نو کہ مہا پورشاندہ جڑا بولنہ ہوندے مہا پورکھاں کا بولنہ ہوئے کتے پر تھائیں ہوئے امرت پرے پر پور ہے اونا تیل نا تمائے تیل جنے بھی تمائے نہیں ہونے آنو اچھا نہیں لوڑ نہیں تو آ کپھنی یہ کال پایا کال پہنے یہ ایتھ ہی تاغہ تاغہ کر کے ایتھ ہی کھنڈا جانے ساڑے تے کال دی کوئی تاغت نہیں پہنچنی پڑو پیار دا سبو دیو مہراج نے پرمایا ہے یہ گل سچ ہے جو تاہرنا دا ٹائم آن دا آئیں اٹھ کھڑ دے نہیں میرگلا مانگو بھی کوئی شکاری آگیا جی میں ساری ہی تارنا پڑی یا تسیدہ نہیں بیٹھنا اچھا چلو پڑو پیار دینا مرنے نو جیت لیں گا نام دا سمرن کر لے مرنے نو جیت لیں گا نام دا سمرن کر لے نام دا سمرن کر لے مرنے نو جیت لیں گا نام دا سمرن کر لے مرنے نو جیت لیں گا 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 موسیقی 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 نے بول دیتا ماں کہا ایک بجے اپا کی کرانگے تیار آہی گھونگے شمیان نے سنگت بھی دیکھنے پھر تو سی جو کہو گے ماں کہا تو آنوں حق ہے سنچال کو ٹائم دی آدلہ بدلی کرندہ اسی تا ناڑ مگروں کی ہوندہ ہوندہ ہے شپار دے میلے تے بولیاں پہندیاں دیکھیاں نا اسی مگروں توم پہ آلے چکن آلے ہونے مگروں چکن آلے نہ ہوندہ وہ آگھوڈی بھی گلنی پھوڈی ہے یہ منڈلی بھی کہ یہ منڈلیشور نہ ہو بھی گروہ اچاری ہے یہ ہنسانو کونے ڈاروان کے لیے جاؤ گا یہ بہت پیار پوروک آج سما کہیں دے چلو پہ تو آڑے دیوان دا سائی میں کہا آب ہی ہو گیا ہونے نہیں رکھا گے کہ دیوان دا ہم آگے وہ پورے سادگورہ نے کارج آپ دے آپ پہ ہی پورے کرا لے یہ تیرتھ بن جانا یہ پرا چین بستو ہے ایک میں رام دا سروبر نا تے ایک نا تے گروہ رام دا جی دے نا تے ایک نا تے پہ گے رشتہ ہو گیا گروہ رام دا سروبر دروار سہیم ترن ترن سہیم میں چشنان کی تیام سارے پاپ لے جان دے یہ ہے گروہ دے بخشے ہوئے گروہ تو اپدیش لے کے رام دے داس سب رام دے داس میں ایسے سنت سروبر وچھ رام دے داسان دے سنتان دے سروبر وچھ جو کوئی اشنان کر جاوے گا سو جن پرمگت پاوے پرمگتی کو پرابط ہوگا یہ تیرتھ سادو ہی کوئی سما ہوندے پرگٹ کر دینے کار گے سی پس تیرتھ تے ہی چودہ پندھنا دیوان سوامی جی ساڈے اب دودھ سنت پرکاشا ناند جی وہ بھی ایک دوک دفعہ تا کیوں کٹھے ہی اسی دیوان مینہ بھی کالج چلن دے ہو مینہ لامانگے سبا مینہ تگریبن اس میلے ہو دیکھن میرا چواری تے آسن سنتان دے کٹیا تے لگا دیتا سنتان کڑ بڑے ہوندے یہ وہ قریر دیکھی گئے اس تو بات ساڈا پریم ایسا پیا میں ملا پہنے کٹیا چھرے کہ انہوں تو ہونے نہیں دن دے کہنے آج تک میں نہیں ہونے دن دا آگے بیٹھے دو چارے بچن ہوئے بس میں نے اس دن تو آپ تو بغوان ہو آپ تو کان جیو آپ تو بنسی بڑے ہو آپ تو مہن ہو آپ تو ایسا پریم پیا ایتھے ہی لے آئے سروبرتے ہی رامداز سروبرتے ہی دیوان سارے لاکھے نوں پتے چودہ پندرہ دیوان کتنے ہیں امبر تو پشکیا بہت سجن گنتی تو باہر سی اور اچنا آلے دوانے نگرہ بچ بھی بڑا نند برتے ہا کوئی سمینا ہونے جیڑی رچن ہے ایدھے واسطے آپ ہی جان دینے ست پرش جنانو گرودے مہاراج مہاراں مہاں ہی مہاں کہ دیت پشوی کورت پیشر مہان جگیشر مہاراج کشوانان جی مہاراج عبدود کوئی دے گے چکر کل میں قدرتی اندر لے دے لہاں لیاں سٹی گئے ہیں بھی کہہ کے گئے نے کہ آ کاری ہے تو انو پی جائی مرام تلائی اس شب کرم کرن واسطے ہے آنے یا آئے سال سال چھ کیسا ہے نا دوست نا نگرہ پنڈا دیا پنچہتا نا جایا ہو آو بھی پنچہتا آیا جی دیوانا نو آو بھی آگو تھے گھنیا نہیں جان دیا ان دیا ہے تو وہر نو پر راؤ ان دے جیڑا پیار دا بگنا ویگ ان دے انو سادو مریادا پرشوتم بن کے لے جان دے تو انہ دا اس ترتیدے نالوی عبدود جی مہاراز سند پرکاشا ننجی کے جیون والے سادو سی سندہ اور تھر تھر کر دے سی سارے پرنسیپال اپنے گیانی باغو سنگ ہور سنگت بہت ہو بیٹھی آجتا آہ اس پیار بھی چیسی شلہ کٹن آئے ہیں گرو رام داس سروبر جیسے رچنا ہوئی ایک میں اس پیار بھی چیسی گرو نانس ہے کوئی پرہ چین تیر تھا آج میں نے ایک روڈیال صاحب دے نالی کاٹھ مٹھی سندبل جی داس کا تھا کہنا وہ تھے میں بول گیا اب چل نگر دے اب چل دی نادیڑ دی نو نندان دی کتھا برمانان دی کتھا اب چل کے ہوں کہا جان دے ایت تے کافی کچھ میں ٹائم لائے گیا کاٹ مٹھی کتھا کر دے کر دے تو میرے خیال بیچار کہ انہیں پرگٹ کتھوڑا او دو سات جگ سی نو نندانو چیلیانو برمانان جی کہن دے کی چاہن دے ہو کہ موکش پرمگتی سویج جے سرو سالوگ سمیپا جیون موکش کیون موکش کیونی موکش چاہن دے ہو تس سے انانت موکتی ہیں جاں کہیں ہر سا اٹھا کر پائی موکت انانت پکارن جائے جن دا ہر جی بگوان اٹھا کر پرمدے مطر بان جائے او دے درواز جیتے انانت موکتیاں کھڑیاں پیرے دن دیاں نہیں آؤ موکتی دے چاہبانو اسیے تھے کھڑیاں سانو بھی بھر لو کوئی سانو بھی لے جو او دے درواز جیتے انانت موکتیاں کھڑیاں ہن موکت انانت پکارن جائے پکاراں کر دیاں ہاتھ جوڑ دیاں اے مہا پرشاند ستھ سنگیو جایا ہے ستھ سنگیو کریائے جلدیدار سرمن کریائے جا ساری جاز ان موکتی نہیں چاہی دی تو کووی اوڑی دیاں نے درواز جیتے پیرے دے رہے جا ہن کتنا پرتاب ہے سانو پرمگتی برمانہ جی کہنے نئی اب ساتھ جگہ ہے تریتا بھی لنگو رام جی بھی اب دے راوڑنا جو دادک بتیرا کچھ کر جائیں گے دعا پر آئے گا کرشن بھگوان بانسی بھی جائے جائیں گے گوما چران بڑا کچھ ماں پاردہ جد پھر کل جگہ ہوگا بشن بھگوان نارین آپ نانک روپ ہو کر دس روپاں بچ دس جامعہ بچ نانک آؤ گا جدو دسمہ نانک آؤ شخص تر تاریخ ہو بھی گا میری تے پیری جیسے ہر گو ونس ہے انہاں دے آگمندیاں چار بست ہوا آلو پہلے ہی پنجانے کھو دو جرہ دخات آو جگہ ہے تونہ لگ گیا ہے بیراغن ہے کھڑامہ پنجان ایک گرنت ہے آج چار بست ہوا سنبھال کے رکھنیاں چار جگ بچ بہت جگ پرمت تین ہارے رو سنو سکھیا مل رہی اے چار جگ کی دے بہت جگ پرمت تین ہارے پرمت چکر کر دے جم دے مر دے نے تونہ ہار گیا جم دا مر دا مانش دے لہی آخر تینو مانش دے لہی نام پرابت ہوئی ہے اس میں لے ایک مہا پرک بھی رس او دے نال جو دے مہا بلی سور میں بھی تے مالا والے بھی ہونگے دونے مالا پھیرن والے بھی سادو شاستر تاری بھی ہونگے تُسی اوہ سا ستھاندہ ٹکا کر دیتا تھڑا بنا دیتا پوزا کریا کرو پر کرما کریا کرو تیل پھول آدھ کوئی نمشکار کی تی پھیٹا کر کے تیل پھول اتھے بھی ارداس ہوندی ہے پیارناڑ بولے ہو جرا ہوندی ہے نا جو ست پرش آئے گا تُسی درشن کرے ہو نمشکاراں کرے ہو ڈنڈاؤ تو بندنا کر کے پھر تو آنو ملاپ ہو اونا بلو ایک اس ستھان بارے سوال دا روپ پچھنگے بھی سادا ستھان کیتے ہیں سو ستھان آہ ہے پھر نشانیاں دست دینے کہ آن بستو دےو ساڑی چارے بستو آن دے تو گرانت بھی دےو تونہ دخاؤ ساڑا کتے کھڑاما ساڑیاں کتے نہیں تے بیراغن ہریک تو بھئی بیراغن چاکے تو بیراغی نہیں بندا اتا سریر دا آسرا لینہ ہوندہ ہے جدو سریر برد ہو جاندہ ہے او دے آسرے سادو یا تونہ آتے بیٹھے بھی گفاوان چا بیٹھے بھی سریر اتا رات ہے چلو کل جگ راتا گنکا پر اس دے آسرا لے کے پھر بھی ہو بندگی کری جاندے ہم شڑ دے نہیں ہور سادو آن دے بھی دیکھے ہو بابا ناند سنگھ جی کلیراغن دے بابا جی دے پوترے بھی اتابے بیٹھے نہیں آپ جاندے ہو جڑے جڑے درشنالو بابا جی دا کیسا سروپ اے لطا بھنگیاں ونیاں پنیاں بیٹھے آن دیاں پتہ لگ دا ہوں دے تینے چار سادو آن دا اے ہی حال دیکھے ہیں میں پھوٹو آن تے کہہ دینے ہو آپ میں سروپ آن دی گل کر دا مورتیاں دی گل کر دا اے بیٹھنے دے آڑ داڑے گٹے آن تاک چلو تسی اٹھن پہ پہ ہندے نے سادو دیاں پشاناں کینے کڑا اچھا تا دون دے جڑا اے بھنگیاں اے سارے اے آٹھاٹ چکر آسٹا وکر سوامی جی بھنگوں اونا دے سریر وچ آٹھاٹ بھڑ پہ جاندے نے سادو دے نشانی کمائی کی ہے اے جب کر دینے تب کر دینے سمادی لون دینے بیٹھے رہ دینے دنیا دے لوگاں نانو سادو دے سریر دا فرق کتنا پہ جاندہ اس تو اگے بیراغن اے چار بس توان چلو تو آتو منگو اوہ سرب شکتی ماندہ ایک سپتر ہے کہ تے شاہ محمد ہی جارا تو ایسے ایک دس ماہ نان کاؤ بشنو پگمان دے ابتار آئیں گے اونا نے بس توان منگنی ہے اے اسطحان اوہ دوں پرگٹ ہوگا اور توانو اوہ درشن کرن نالی اونا نے پرمگتی موکش دے دینی ہے اب چل نگر دس ان پارشاں نے بھی آ چل جس کو کوئی خلا چلا نہیں سکتا تو میں ٹائم تو دی لے گیا آج دا سما نہیں تا پشلے دن تک کون دا خون رو بگیا ہے اس پیار بھی چاپ سنگتانتوں جو مہا پرشاں نے کتنے سادو بیٹھے اے دے درشن کرونے آج کڑ جو گئے سنگتے میں بھی سوچ دا دن رات ایسی کوئی گل نہیں کہ شانتی آج کل میں بزرگ آ رہے سی دو تین ایک پھر پچھے ملیا دو اگے آگے اے بیٹھے نے سمڑے میرے اندر کی پتہ رو بگی ہوئی سی میں دیکھا بٹاری تو رہے نو مڑے میں کہا اے نے مہا پرشاں دے پورا ندکاری جیڑے کیرتن پکتی دوارہ جو دے سی سنت باب بھائی مہا راجی شر سنگ جان دے کیرتن نار اے اے روحہ نے اے نا پپی ہی آنو سوانتی بوند کیت تھوں جو بدڑا ہون تاں سوانتی بوند ملے نہیں تاڑپ دے نہیں آج جدا بلڈ ہے جدا نیو بلڈ او کچھ اور آستے او تاں بیر آگ دی گلے نہیں کسے دے کوئی ادکاری ہوئی نہیں آج جیڑی گالو میں پانچ ایبانتے بولنی سی کہ مہا پرش پانچ ایبینو لوے لاؤن دے پرکھن گے کہ ساڑا ادکاری کیرتن دے آشکان دی ہوئی گل میں سنی کیڑے کیڑے وستہ توئے کیرتن سن دے آن دے چلو اونا دے ہڈیاں چے راچ جاندہ ہے راچ جمیں کونلا کے جاندہ ہے لکڑی انو اونا پکیران پکران دیا آوازیاں کتھاں کیرتن بکھیان سروتے جان جیڑے سن دے اونا دیاں ہڈیاں دے ویچ کونلا کے جاندہ ہے راچ جاندہ ہے شک اے او سجن نے جیڑے راہ نہیں شڑ دے اس راستے دے راہی نے تو گل بے جیڑی کرنا لیسی چلو بچی فیدی بان دے پھر ہو جو ہڈ میں ایتھے ہی بسرام رو ٹکا دےنا تے کیرتن دا اناند جیڑا ورتیا ہوتا بچی برم گیان دے وینا میرا آپ دا خیال بھی چار بھی ہے کیونکہ میں ربی پیار بھی چکروں نکڑے ہوئے کوئی سنت ملے بڑا پاگی کل کل پڑیا سی میں کوئی جس دن میں انہوں فقیر پوراں مل گیا میں انہوں فقیر یا سنت ساد نہیں کہوں گا میں انہوں رب کہوں گا ایک جو ساد ہوں موہے ملیا تن لیا آن چل رائے انہوں نے پھر میں انہوں لڑ لالیا آپ فقیران دی گل ہے ایک دن میں ڈے ساد گور پاس ہوں میں پریم سراہی پھیتی پاگ ساڑے لکھی فقیری غور پر آوی سی گئے اور میں نوے فقیر بڑاونا سی اے لیکھاں چی لکھی آوے سی پیشلا چلیا ہوں دے پاگ ساڑے لکھی فقیری سو مستق تر لی تھی خوشی نال سر مستق تے ایتھے اچھا اے ہی منظور ہے فقیری ہے جوند مرنا منظور ہے فقیر کیا ہے تو حصہ میں کوئی جندگی ہوئی یہی ہے میری جندگی دا نشانہ یہی ہے بس اس تو اگے میں دنیا بھی کھیالاں بچ دنیا دے لوگ برت دینے ہاں نڑ ہاں نڑ 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 چلے چلو بھائی چلے چلو آو پیار بچ دو دن دا سمہ اور اچھک مہان تیرت دی رچنا ساتھ جگو بچ لکھ تیرت سی جتنے تیرت دیوی تھا پے پولے نارین تی پاربتی جی تُرے جان دے کیا ایک دکھی پرشنو ایک ماہی نو ہائے کلاپ ہو رہی ہے پاربتی جی دروازے مورے کھڑ گئے پولے نارین آگے چلے گے کوئی بچن کی کیا بات پاربتی پاربتی آواز نہ آئی اوہ ترن کی تا پچھے مڑ دیکھیا پاربتی تو گاؤں نگر پینڈ دیکھ دروازے مورے کھڑی کیا منگر لگی کچھ منگر لگی پچھے مڑے آئے پلیے لوگ کے توئے تھے کیوں کھڑ دی کہ لے پولے نارین اے دکھیارے پرشاندی آواز دکھی ہائے کلاپ ہندی نو دیکھ کے کلسی جیسے راج مہارات جانکدہ ہائے ہائے کیوں ہندی میں تو اگے تریا نہیں گیا انہ دی آواز نے میں نو اتھی روک لیا آہ چلے کہیں دیکھ کیوں چلی میں نو ترن نہیں دن دی آگے انہا نو سکھی کرو تو سی بران دے داتے ہوں توڑا ایک ایک بچن بھی سب نو شانتی دے جاوے گا سکھ ہے تو ہے کہیں دے چھڑ جاں چلی دنیا دا حال ہی ہندہ ہے جمیں ایک کو مہاں پرشان دے سیانے بزرگانی کہتا ہے دیش ماہی دا وستہ کوئی روندہ تے کوئی حسدہ آہ چلی کہیں دے نہیں نہیں جا تو آڑے کوئی دیتنی شکتی ہے تو آتو پربچن کروڑے میں اور کوئی بچن ہو بے جنہ نال اے لوگ سکھی ہو جانو کہیں دے سکھی اسی تیرتھ رچے ہوئے دیں کتنے تیرتھ سا جگ دے ایک لکھ تیرتھ ہے سمجھلو کہ تیرتھ بولے سی پرنسپل اپنے گیانی بابو سنگھ تیرتھ بڑھنا کہت کبیر ہو پیان اداس کیوں کبیر جی اداس ہوئے سی تیرتھ بڑھنا کہ ہر کا اداس کمال ہے کمال ہے اس کے وچے بھی گوز ہے یہ رچیا کی نیک ہے بنایا کی نیک ہے تیرتھ دیں مہام تا کسی نے دیتی ہے فقط کبیر جی نے ایک سنگ ٹولا ایسے کہے دیں ست سنگی لوگ تیرتھ یاترو گنگا یاترو آ رہے ہیں بیٹھ گئے نمسکار کیتی کارشیو آہ کیسے آئے گنگا کا اشنان کرنے آئے آپ بھی بہت دفعہ اشنان کیوں گا کہیں دے اتھ ہی گروہ بٹھا گئے اتھ ہی رامانہ جی بیٹھے سی ہماری یہ ہوئی گنگا ہے ہوئی جامنا ہے کل بولے سی سامنے ہوئی گنگا ہے ہوئی جامنا ہے ہوئی گدابری ہوئی سرستی ہے ہماری تو اچھا نہیں گئے ہو کیا بات بھئی آپ گنگا میں کیسے جا رہے ہو کبیر جی کہنے دستہ سہی سجنہ آگیا کہ ساڑے پاپ لیندنے شنان کرنطاں چلے پاپا نو ہردہ کونے کہیں دے شکتی ربی تاکھ اوکی دے کوڑے سنتان دے پاس آپ جیسے سنت پکت لوک ہیں پھر میں اداساں تیرت بڑھے کہت کبیر ہو پہیاں اداس تیرت بڑھے دسو کون بڑھے او تیرت بڑھے جان کے حری دا پیارا دسو تیرت بڑھے جان کے رام دا پیارا تیرت بڑھے جان کے رام دا پیارا تیرت بڑھے جان کے رام دا پیارا تیرس بڑے جان کے حریضہ پیارا تیرس بڑے جان کے رامضہ پیارا تیرس بڑے جان کے رامضہ پیارا تیرس بڑے جان کے رامضہ پیارا پیروس تیرس بڑے جان کے رامضہ پیارا سینکھّں تیرس بڑے جان کے رامضہ پیارا تیرس بڑے جان کے رقل جان Просто پھر بھی لوگاں باستے سنسار باستے پلا کرم کوئی کر دیو ایک لکھ تیر تھا ایک لکھ تاہونا بستہ ہے نہیں سا جگہ دے بھی سی تیرے تیز دس ہزار دی دعا پر بچی ایک ہزار دی بگوان کرشن چندر جی مہراز کوئی میں دو چار چلو بستوں پڑیاں بچاریاں پنچار سال کم ایک ہزار بستہ سیری رام چندر بگوان دس ہزار سال دے بچوں سرپ دو سال یا ڈیڑھ رہن دا سی اس تو بھی اتیوی لے گئنے دسیاں ہیں پر دس ہزار برس کل جو گئے انہوں نے تو سو سال دی بستہ ہے لکھ تیرت کدوں آگا لکھ اتطور پھر بھی نہیں سکدے یاترہ نہیں کرسا دے پرکرمہ نہیں کرسا دے شنان ایک لکھ تیرت تیرت اوستہ انسار جگدے مطابق دھوڑے ہونے چاہیتی نہیں کتنے گنے اچھا پاربتی خوش ہوگے پولین ایران بنا دی دھاتے تو جتنے کہیں گی اتنے سبی کا ایک دو تن گھن دیا گھن دیا اٹھاڑ سیرت گروانی انسار میں پرمان دیوان سرون کرنا اٹھاڑ سیرت تیرت دیوی تھا پہ دیوی تو مراد پاربتی جو بچن کے تتھاس تو منظور ہے پاربتی آؤ اس پیار بچے اشنان کیسا کرنا ہے ایک سو سال دی بستہ چھتھاڑ تیرتان دا پنفل اس اناندوی چاپن گرستو تروی ساتھ کیونکہ ٹائم بچی منٹو تے لے چکے ہیں دن چھوٹے نے چڑے آج شپیا چڑے آج شپیا باؤن سبوت دیو تینی سیاچ تان ہے تان ہے تان ہے تان ہے گروانی گسا گیو تان ہے تان پیاری تان ہے 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 موسیقی 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 سہب جیو جانتیان کچھ کرم نہ جانا ناہن نرمل کرنی سال سنگت کے آنچ اللہ بے خم نہ دی جائے تارنی سورٹھ محلہ پانجوا کارشنان سمر پراب اپنا مانتن پہ اروگا کوٹ بگن لاتھے پراو سارنا پرگٹے پلے سن جوگا کارشنان سمر پراب اپنا مانتن پہ اروگا کوٹ بگن لاتھے پراو سارنا پرگٹے پلے سن جوگا پراو بانی سادس پاکھے آو گاو سنووو پڑھو نت پائی گور پورے تو راکھے آ رہاو ساچا ساہیو امیت وڑائی پاگت بچھل دے آلاو سانتاں کی پیج رکھدہ آیاو آد بیرد پرت پالاو حرمرت نام پوجن نت پونچ ہو سارو ویلا موک پاو جرا مرات آب ساو ناٹھا گون گو اند نت گاو سنی ارداز سوامی میرے سارو کلا بانی آئی پرگٹ پہی سگلے یوگ آنطر گر نانک کی وڑی آئی سنی ارداز سوامی میرے سارو کلا بانی آئی پرگٹ پہی سگلے یوگ آنطر گر نانک کی وڑی آئی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح بہت ہی خوشیدہ سما سنگتہ نے مانیا موسیقی